تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوست اہبابوں کو سید نور علی شاہ کی طرف سے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو ناظرین آج آپ کی قدمت میں ایک ایسا آسان ایک ایسا پاورفل عمل ایک ایسا پاورفل وظیفہ کہ رات کو سوتے وقت صرف یہ ایک عمل کر لیں یہ ایک کام کر لیں پری آپ کے سامنے ہوگی ایک ایسی پری جو آپ کی ہر کام میں آپ کی مزددار ہے کہ آپ کا ہر وہ کام کر کے جو کام اب اس پری کو کہیں گے صرف جائز کام کریں گی نہیں جائز کام نہیں کریں گی نیک پری ہے تو جو بہن بھئی کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں ہمارے مثل asylum مسائل ہیں ہم ایک اچھے کام کے لیے پری کو حاضر کرنا چاہتے ہیں ایک اچھی سوچ ایک اچھی نیعت سے پری کو حاضر کرنا چاہتے ہیں اس نیعت سے کہ پری کو حاضر کرے گے اپنی مدد اور دوسروں کی مدد کروں گا یا کروں گی جن لوگوں کی یہ سوچیں وہ یہ وظیفہ یہ عمل کریں آپ کو کامیابی سو فیصد ملے گی یہ پری رحمدل انسان نیک دل انسان کے پاس بہت آسانی سے حاضر ہو جاتی ہے اس کو حاضر کرنے کا بہت آسان وظیفہ ہے آج والا ایک قرآنی وظیفہ ہے کیسے کب کہاں کرنا یہ سارا کچھ میں آپ کو سمجھاتے ہوں گوڑ سے سنیں بلکل اسی طرح کریں کامیابی آپ کے قرنوں میں ہوگی آج کا وظیفہ بتانیس پہلے آپ سبھی سے گزاریش ہے کہ اگر آپ نے تو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہا لیتا کہ ایسے وظیفہ سے اور ملتا تو پہنچتے رہیں جس سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور میں آپ بہن بہن کو بتا دوں کہ جتنا ہو سکے ان جھوٹے آمن ان جہلی پیروں سے بچیں جتنا ہو سکے آپ کو میں بتا دوں کہ میرے پاس میری ایک بہن ہے اس فکردو سے لیکن گرے اتنی پیاری اتنی اچھی بہن اس کی ایک بات کرنے کا ایک انداز ہی ایسا تھا ایک ایسی مٹھات سے بات کرتی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس بہن نے مجھے فون کیا یقین کریں جیسے فون کیا نہ سلام کر کے رونے لگ گئی میں نے کہا ہوا دوں کیوں رو رہی ہے پھر یقین کریں جب اس نے مجھے اپنی کہانی بتایا نہ میں خود رو پڑا کہہ لگی کہ اس شاہ سب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک عامل سے رابطہ کیا اس نے جی کہا جی اتنے پیسے بھی دو یہ کام کر دوں گا وہ کر دوں گا یعنی اس نے میرے سے بہت پیسے دے لی میں نے اپنا گھر گروی رکھ دیا اپنا زیورات بے دیا اپنا سونا بے دیا جھوٹے عامل کے پر لٹا دیا پیسے وہ جھوٹے عامل مجھے کہتا تھا میری تو بہن ہے بہن بہن کر کر کے اس نے مجھے لوٹ لیا تو وہ یقین کریں اتنا روئی میری بہن کے میں آپ کو کیا بتاؤں اپنی کہانی بتائی کہ کہہ رہی کہ شاہ سب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور عامل سے یعنی رابطہ گیا وہ تم میرے آپ کو بتا دیا تو اس حساب سے عامل میرے سے پیسے لیتا گیا میں اس کو دے دی گھار گروی رکھ دیا تو آخر یہ ہوا کہ اس نے مجھے بلوک کر دیا کہنے لگی کہ جب میں نے اپنے شہر کو بتایا اس نے تو مجھے طلاق دیا دی فوراً اور مجھے گھر سے نکال دیا کہ لیکن شاہ سب میں خود کھشی کرنے پر آگئی تھی لیکن جب اپنی بچوں کی طرف دیکھتی ہونا یقین کرنے رونا آجاتا ہے تو یقین کرنے میرے آگے کہنے شاہ صاحب آپ میرے سامنے ہوتے ہیں میں آپ کو پیروں میں گیر بڑھتی میں آپ کے پیر پکڑ لیتی مجھے آپ کچھ نہ کچھ دیں میں نہیں تو مر جاؤں گی میرے بچے کیا کریں گے مجھے میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا تو میں آپ کو کیا بتاؤں یقین کرنے اتنا اس بہن کو کہا نہیں بات انہیں مجھے خود کو رونا آگئے بس آپ سبھی سے گزارش ہے کہ تک نہ ہو سکیں جھوٹے آپ نے انچہلے پیروں سے بچیں یہ ٹینچنز و عزیزت پریشانی کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے ان سے آپ کو کچھ بھی وصول نہیں ہوگا جتنا ہو سکیں ان سے بچیں میرے آپ سبھی سے گزارش ہے تو آج کے عمل کو کرنے کے لیے جب آپ نے یعنی ایک دن آپ نے بنا لینا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے رات کو جب سونا ہے سونے سے پہلے آپ نے درود پاک عویٹ کرنا ہے یہ نقشہ آپ کو سکرین پر نظر آنگا اس نقشہ تکیہ کی نیچے رکھ دینا ہے تکیہ کی نیچے رکھ کر آپ نے درود پاک عویٹ کرتے سو جانا ہے جب تک آپ ان نیند نہ درود پاک عویٹ کریں اور اکیلے ہوں آپ اور دل میں کوئی تصور نہیں ہو آپ کے کوئی سوچ کچھ بھی نہ ہو بس درود پاک عویٹ کرنا یہی سوچنا ہے کہ پہلی کے لیے وظیفہی عمل میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو رات کو کسی وقت آپ کی خواب میں آکے آپ کو پنی اٹھائے گی اٹھاتے ہی آپ سے پوچھے گی آپ نے کیوں بلا ہے کس کام کے لیے تو اس کے آگے رو پڑھنا اس کو منتیں کرنے کے مجھے کچھ نہ کچھ دو جو بھی یعنی آپ کا کام ہو تو وہ آپ کو ہر چیز دا کر دے گی ہر کام کرے گی اس عمل اس وظیفے کی اجازت محصر دوں گا جو شیئر کرے گا جو مجبور بہن بہی ہیں گریب بہن بہی ہیں ان تک شیئر کرے ان کو اجازت ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں باقی جو اس بہن کو جس کی میں نے آپ کو بھی کہانی بتائیے اس کو بھی میں نے یہی پریشنے کہا شاہ سے میرے بھی داستر بہن یہ کھانے تھا کہ کہہ رہے گی میں موبائل بھی کسی اور کر لے کہ آپ سے رابطہ کر لیوں تو اس بہن کو میں نے یہ وظیفہ کر رہا ہے کیونکہ وہ عمل کا خرچ نہیں کر سکتی تھی میرے پاس جو بھی آئے گا میں عمل کا خرچ لوں گا اور مجھے کچھ بھی نہ دیں میں اللہ کی رضا کے لے کر دوں مجھے دوائیں دے دیں بس باقی اس بہن کے بس کچھ نہیں تھا اس نے جو نہ اس کو میں نے یہ وظیفہ بتائے اس نے کیا اس کو کامیاب ملی آپ انشاءاللہ کریں اچھی سوچ اچھی نیت سے کریں کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی جو نہیں کر سکتے مصراتہ کریں اور مجھے تب تک دوائم میں یاد دکنا دیجئے زیادہ شکریہ اسلام علیکم